مردوں عورتوں مردوں نام کیا ہے اب اس عورت کو کب چھوڑنا یہ بتاؤ اس سے نہیں کیسے جان چڑھا ہوں اب یہ آدمی مجھے پاگل کر سالے گا کون آدمی پاگل کرے گا اسلام علیکم قائز کیسے ہیں ہم سب خیریہ سے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں آج جو آپ آگے ایک کلپ دیکھنے جا رہے ہیں بیسیکلی ایک تیس پینتیس سال کی ایک فی میلے ایک لیڈیز ہے جس کے اوپر تقریباً ایک سو سال کے جن ان کی حاضری ہوتی ہے اور وہ اس عورت کے جسم پر قبضہ کرتک ہے اس جن کا کہنے کا دعوی یہی ہے کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے اور میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا میرے ساتھ میرا پورا قبیلہ اس گھر میں عباد ہے اور ہم ان کی جان تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک یہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی تو میرے ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں جو ان کے پاس گئے ہیں ان کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی ہے اور اس عورت کی اندر پڑھائی کر کے اسے جن کی حاضری کروائی ہے اسے ساری بات چیز اس کے سارے معاملات اسے پوچھیں ہیں اور یہ میرا بہت ہی قریبی دوست ہے ان کا ایک نیا چینل آیا ہے جنات کی تلاش آپ نے اس چینل پر جانا ہے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور ان کی ویڈیو بھی دیکھنی ہے جیسے میں ویڈیو بناتا ہوں انویسٹیکیشن کرتا ہوں ایسے ہی وہ میرا دوست ہے وہ بھی ایسی لوکیشن پر جا کے انویسٹیکیشن کرتے ہیں نیچے ڈسکرپشن پر ان کا لنک آ رہا ہے آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو دیکھنی ہے لازمی اور یہ آگے والی ویڈیو دیکھ کے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی یہ ویڈیو کیسی لگی ہے ایسے نہیں تنگ کروں گا نہیں نہیں بات سنو پہلے اپنا نام تو بتاؤ میرا نام دجال نہیں دجال نہیں ہے دجال تو میں جانتا ہوں دجال کو میرا نام سچ سچ بول لے ہیں نہیں نہیں میں نام بتا میرا نام کچھ نہیں ہے ہے عمر کتنی ہے بشم اللہ جانے دو مجھے یہاں سے ہاں جی جانے دو مجھے یہاں سے عمر کتنی ہے نہیں عمر سو سال ہے عمر سو سال ہے پکڑا جاؤں گا اب نہیں بچوں گا میں اس کو روک رہا تھا نہ آنا زبتستی آگئی ہے میں نے پھر لگائی نہیں ہے اس کا سر پر لگا دی نہیں 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 عمر کتنی ہے سو سال نام کیوں نہیں بتا رہی میلو فی میلو آدمی ہو عورت ہو مرد ہو عورت ہو مرد ہو نام کیا ہے زبان زبان کٹ جائے گی نہیں پھر اب نہیں آنگا بس مجھے نام بتاؤ اپنی ولدیت بتاؤ ماں کا نام بتاؤ ماں تچلی گئی باپ کا نام کیا ہے وہ بھی چلا گیا تمہارا نام کیا ہے عابد مسلمان ہو نماز پڑھتے ہو اس نے کیا ہے مسلمان مجھے اس خاتون نے الحمدللہ علماء پڑھ کے سنا ہو لا الہ الا اللہ حمد الرسول اللہ وعدہ وعدہ میں نے وعدہ کیا اس کے ساتھ کہ میں جب تک رہوں گا تجھے کچھ نہیں کہوں گا کبھی تیرے سامنے نہیں ہوں گا وہ ترتی ہے اس لئے میں نے کہا نہیں ہوں گا پر میں بہت گندی چیزوں سے آیا وہ ہوں کھاں سے آئے کون سے لاکے سے آئے ہو میں بہت بڑا آدم تھا ماشاءاللہ ابھی تو مسلمان ہونا سچ بولنا ہے حضر سلمان کی قسم میں سچ بولنا ہے سچ مسلمان کی قسم نہ دینا مجھے مجھے یقین نہیں ہے مجھے یقین نہیں ہے آج پہ ساؤں پر میں اس کے ساتھ رہوں گا بس مجھے جانے ہو مگر فیدہ دونوں نقصان کیوں دے رہے ہو نقصان نہیں دیتا مجھے کیا بتا کہ تم نقصان دے رہے ہو کہ فیدہ دے رہے ہو اچھا یہ بتاؤ اس گھر میں کیا معاملات ہے نظر آرہے ہیں تمہیں کتنے جنات ہیں کتنے جنات ہیں یہاں پہ بہت زیادہ تو ان کے ساتھ لڑ سکتے ہو نہیں ان کو تکلیف ہی ہے میرے آنے سے تو یہ جا رہے ہیں یہاں سے کی نہیں جا رہے ہیں چلے جائیں گے پہ یہ لوگ نہیں جا سکتے یہاں سے انہوں نے جکڑا ہوئے کو یہاں پہ اور یہ نہیں کبھی جائیں گے یہاں سے کبھی بھی نہیں جائیں گے یہاں سے زیادہ تعداد ہے ان کی کوئی گن نہیں سکتا پاگل ہو گئے ہیں یہ لوگ کہ یہاں سے جائیں گے کبھی نہیں جا سکتے یہاں سے تو اس فیملی کو کیسے چھوڑیں گے یہ یہ پوچھو ان سے ان کا سردار تو بتا دو نا مجھ کو سب مجھے کیوں بھسا رہے ہو جاؤ جاؤ چلے جاؤ یہاں سے اپے زمزم میں پلا دوں تجھو مار تو نہیں رہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر رضا ہوا اللہ ہو عشد اس لائشنعda محمد رسول اللہ عشد اس لائن حد اکبر رسول اللہ مجھے ساتھ سا بتا اس عورت نے تیرا کیا بگاڑا ہے اس نگوشری بگاڑا تو اس کے پاس کیا کر رہے ہو میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ رہوں گا بس عاشق ہوں میں اس کا آپ سن لی ہے تم نے یہ تو غلط بات ہے نا یہ مسلمان عورت ہے اس کا ہسپرڑ کوئی گھر کے معاملات ہیں تم کس طرح اس کے ساتھ رہے ہو شادی کیا ہے نہیں پھر کہنے کرتی مجھ سے شادی تو اچھی بات ہے وہ بھی نہیں سکتی پھر میں اس کے ساتھ رہوں گا بس مجھے جانے ہو مگر فیدہ دونے نقصان کیوں دے رہے ہو نقصان نہیں دیتا مجھے کیا بتا کہ تم نقصان دے رہے ہو کہ فیدہ دے رہے ہو نہیں اس کو کوئی نقصان نہیں دیتا اچھا یہ بتاؤ اس گھر میں کیا معاملات ہیں نظر آرہے ہیں تمہیں کتنے جنات ہیں ہاں پتہ لگ گئے مجھے کتنے جنات ہیں یہاں پہ بہت زیادہ ہیں کتنے سو ہیں دو سو ہیں چار سو ہیں بہت زیادہ ایک دادات ہے ان کی کوئی گن نہیں سکتا پاگل ہو گئے ہیں یہ لوگ کہ یہ یہاں سے جائیں گے کبھی نہیں جا سکتے یہ یہاں سے تو اس فیملی کو کیسے چھوڑیں گے یہ یہ پوچھو ان سے ان کا سردار دو نا مجھ کو سب مجھے کیوں بسا رہے ہو جاؤ جاؤ چلے جاؤ یہاں سے آبے زمزم میں پلا دوں کہتے تجھو یہاں سے تجھو مار تو نہیں رہے باسوں اللہ اکبر 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 الل ہمیں مسمان ہے نئی مسمان ہے نئی مسمان ہے چڑے لو چڑے لو نکل جاؤ دوکہ دیکھتے ہو جوڑ بولتے ہو چڑے لو تو عابد نام بتا رہے ہو عابد نام کیوں بتایا ہے تجھے قسم دی تھی سلمان کی تجھے قسم دی تھی سلمان کی تو انہیں سچ نہیں بولا اب سچ بتاؤ پھر چڑے لو کون تھی وہ بھی ہے میرے ساتھ وہ کیا کر رہی ہے در وہ اس کو کہتی ہے گندے کام کر لیں پر یہ سنتی نہیں ہے یہ کہتی ہے میں اللہ کی بندی ہوں گھوٹ زبردست میں بڑی مشکلوں سے آئی تھی مجھے انہوں نے زبردستی کہتیا تھا اس کے میاں نے جادو کیا تھا اس کے اوپر اور بولا تھا کہ اس سے محبت کرتا ہوں اور میں اس کو عشق میں پاؤں گا اور اس نے اس کی زندگی برباد کر کے اس کو حاصل کر لیا پر اس کو زندگی بھر کے لیے پاگل کر دیا اس کو زندگی بھر کے لیے پاگل کر دیا ہے